اسلام علیکم دیہ سٹوڈنٹس ایم کامرانہ فریدی اور آج ہمارا ایک اور نئے ٹوپک ہے انڈوکرین گلینڈ میں پیروٹیٹ گلینڈ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈیٹیل ڈیسکشن کی تھی ایباوٹ آدھر انڈوکرین گلینڈ جیسے کہ پچوٹری گلینڈ تھی اور پیرو اس کے بعد ہم نے تائرائیٹ گلینڈ پڑھ دی اور اس کے بعد پیرا تائرائیٹ گلینڈ اور آج ہمارا ہے پیروٹیٹ گلینڈ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیڈن نک میں جو گلینڈ سے اور اسپیشلی یہ ابھی جو ہمارا یہ ٹوپک ہوا سٹارٹ ہوا یہ کیا ہے سلائیویری گلینڈ ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے سلائیویری گلینڈ ہے ٹھیک ہے اس سلائیویری گلینڈ میں ہم پڑھیں گے آج پیروٹیٹ گلینڈ پیرو اس کے بعد سبمنڈیبولر اینڈ سبلنگوال گلینڈ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو پہلے آئے چلتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کے what does mean by parotid gland اگر ہم دیکھ لیں parotid mean pera ٹھیک ہے یہ مطلب along side اور otic mean air ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پور اگزامپل ہمارے ساتھ یہ جنٹل مین ہے اور یہ اس کا کیا ہے air ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ اس جنٹل مین کا بیوٹیپل air ہے اور اس air کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے parotid gland ہے یہ کیا ہے parotid gland ہے تو یہ اس کے ساتھ نزدیک موجود ہے تو اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں parotid gland کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس parotid gland میں اس کے بارے میں جو سنل بک میں جتنی دسکشن کی ہے اور آپ لوگوں کے سلائیڈ میں جو کہ میں آپ لوگوں کو بعد میں پروائیڈ کروں گا یہ کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے بھی یہاں پر اگر ہم پڑھیں گے تو یہاں پر یہ ہمارے ساتھ کیا ہے منڈیبل بون ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ یہاں پر یہ کیا تھی mastoid process mastoid process ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس mastoid process کے ساتھ اسی طرح سے یہ muscles attach ہوتی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں sternocleid mastoid muscles یہ اس mastoid process کے ساتھ attach ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ یہ gland کہاں پر موجود ہوتی ہے between the mandible یا especially mandible کا یہاں پر یہ ایک part ہوتا ہے جسے ہم ramus کہتے ہیں ٹھیک ہے ramus ٹھیک ہے یہ یا body of the mandible ٹھیک ہے یہاں پر اس کے mandible کے ramus part اور اس sternocleomastoid کے بیچ یہاں پر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پر وہ ان آٹمی کے model میں بھی دکھا دوں یہاں پر ہمارے ساتھ جو skeleton ہے اس میں اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہاں پر یہ ہمارے ساتھ یہ bone کیا ہے یہ bone کہلاتی ہے ہمارے ساتھ mandible bone ٹھیک ہے اور یہ اس کا ramus ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس ramus کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا sorry میں اس کو ٹھیک کرو یہ ہمارے ساتھ یہ ہوئی mandible اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے mastoid bone ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہوئی یہ mastoid process ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اسی طرح سے sternocleado mastoid message attach ہوتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ mandible ہے ٹھیک ہے اس کا ramus ہے تو یہاں پر اس mastoid bone یہ اس process کے mastoid bone کے بیچ اور اس کے بیچ یہاں پر یہ parotid gland موجود ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پر اس opening کو دیکھئے تو اس opening کو کیا کہتے ہیں external acoustic meatus یا external auditory meatus اس کو کہتے ہیں تو ان کے بیچ یہاں پر کیا موجود ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ parotid gland موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آئیے یہاں پر یہ پڑھتے ہیں پھر یہ بھی باتیں آئے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے this guy is the largest salivary gland یہ جو جتنے کی بھی جتنے جو salivary gland ہے جو کے بعد میں اپنی secretion اور alchavity میں ڈالتی ہے یہ ان میں largest ہے composed of cirrus acinia cirrus acinia اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ پر ایکزامپل اس سے ایک ہم پارٹ اٹھا لیں گے اس پیروٹر gland سے اور یہاں پر اگر ہم اس کی histological study کریں microscopic study کریں تو اس میں اسی طرح سے pyramidal shape sils ہوتی ہے جس کو cirrus acinia کہتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں cirrus acinia اور ایک کو cirrus acinus کہتے ہیں اور زیادہ کو acinia تو یہ cirrus acinia sil کیا کرتی ہے اسی طرح سے saliva کی production کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی saliva کی production کرتی ہے یہاں پر پر ایکزامپل یہ saliva بن گئی پھر یہ saliva اس duct کے ذریعے سے ٹھیک ہے اس پیروٹر duct کے ذریعے سے اسی طرح سے آ کر parotid gland میں oral cavity میں وہ excrete ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے composed of cirrus acinia تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ cirrus acinia bilateral salivary gland اس کا مطلب یہ ہے یہ ہمارے ساتھ دونوں سائٹ پر موجود ہے left and right سائٹ پر مطلب اس سائٹ میں بھی موجود ہے پر ایکزامپل یہ left سائٹ ہوئی ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا ہے right سائٹ ہے دونوں right and left سائٹ میں اس کے موجود ہے اس لئے کہا ہے by mean to or lateral mean جو lateral سائٹ ہے دونوں lateral سائٹ پر یہ salivary gland موجود ہے located in the pace کہا پر چہرے میں موجود ہے pace میں موجود ہے ٹھیک ہے پاسمان کے ہونے دیں موجود کنا تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مزید کیا کہتا ہے کہ produces saliva یہ saliva کو produce کرتی ہے which is secreted into the oral cavity جو پھر بعد میں کہا پر یہ secreted ہوتی ہے oral cavity میں اور یہ کیا کرتی ہے lubricated and add food breakdown پھر اس کو لواب بناتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں secretion کی وجہ سے یہ food کو نرم کرتی ہے اور food جب نرم ہوتی ہے تو پھر اس کے علاوہ یہ اس کی breakdown میں بھی کیا ہوتی ہے مددگار ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں پر starch کی especially breakdown ہوتی ہے digestion پھر کہا ہے lies in a deep hollow below the external auditory meatus یہ ہمارسد کیا ہے external auditory meatus ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں میں نے ابھی آپ لوگ کو بتا دیا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ external auditory meatus ہے تو اس کے نیچے یہ کیا ہوئی نیچے ہوئی اس کے behind the ramus of mandible behind the ramus of mandible یہ ہمارے ساتھ کیا ہے mandible ہے اور یہ اس کا کون سا پارٹ ہے ہم اس کو کہیں گے ramus تو اس کے پیچھے behind اور اس کے below تو یہاں پر کیا ہوئی یہ gland آگئی implant of sternocleidomastoid muscle this mean sternocleidomastoid to یہ ہمارے ساتھ کیا ہے sternocleidomastoid تو یہاں پر یہ اس کے anterior اور اس کے below اور اس کے behind یہ ہمارے ساتھ موجود ہے facial nerve divided the gland into superficial and deep lobe پر اگر ہم اس طرح سے وہ کریں گے ٹھیک ہے یہ اس gland کو کر لیں تو facial nerve اس طرح سے آ کر اس طرح سے اس کو rape کرتی ہے تو یہ اس کا superficial part ہوا ٹھیک ہے اس کا کون سا part ہوا superficial lobe اور یہ اس کا deep lobe تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ gland through facial nerve number 7 اس facial nerve کے ذریعے سے یہ کیا ہوتی ہے into superficial and deep lobe میں divide ہوتی ہے ٹھیک ے number آگے facial nerve divide the gland into superficial and deep lobe یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہے کہ اس میں مزید کیا کہتے ہیں parotid gland parotid duct یہ اس میں جو duct ہے یہ والا duct اگر ہم کہے یہ پر انٹیرئیر بورڈر یہ پورا کیا ہے اور یہ انٹیرئیر بورڈر ہے ٹھیک اور انٹیرئیر بورڈر میں کون سی مسل ہیں میزیٹر مسل ہے اس کی سپرپیشل کیا ہے آرچو وہ ہے زائگومیٹک آرک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں یہ زائگومیٹک آرک ہے اور یہاں پر کون سی مسل موجود ہوتی ہے یہ مسل موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ ہم سٹر نو مسٹو ہے ٹھیک تو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے انٹیرئیر بورڈر سے یہ ڈکٹ نکلتی ہے ٹھیک جس جو کہ اس ڈکٹ کا دوسرا نام کیا ہے سٹینسن ڈکٹ اس کو ڈکٹ کو دوسرا نام ہے اس کا سٹینسن ڈکٹ اور یہ ہمارے ساتھ 5 سنی میٹر لونگ ہے یہ ہے کہ چھوڑ دیا یہ کہتا کہ یہ ڈکٹ یہ پہنچ گئی اور یہ ہمارے ساتھ یہ ہے مسئل سے اس کے یہ بورڈر کون سکے کیا کہلاتی ہے لیٹرل بورڈر تو اس کے لیٹرل بورڈر تک یہ پہنچ گئی ٹھیک اب یہ تک یہ پہنچ گئی تو پھر یہ کیا کرتے ہے ڈکٹ انٹر ویسٹیبیول آب دا ماؤ اپون اسمال پیپلے اپوزٹ ٹو اپر سیکنڈ مولر ٹی ویری امپورٹن ٹھیک تو یہ پر یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہمارے ساتھ یہ وہ ہے میکزل وغیرہ ہے ٹھیک اور یہ ہمارے ساتھ چیٹ ہے یہ بون یہ موجود ہوتی ہے تو اس کے بیچ یہ ہے یہ جا ہے اور اس مسلز جو پیسیل وہ ہے جو ایکسٹرنل ہمیں دکائی دے رہا ہے ان کے بیچ یہ جہا پر ہم نسوار رکھتے ہے آسان آسان الپاس میں ہم یہ بھی کہ سکتے جہا پر یہ جو نسواری لوگ نسوار رکھتے اس کو کیا کہتے ہے ویسٹی بیول کہتے ہے دے سپیس بیٹوین دے گم دے کیا یہ دے الویولر بون اینڈ پیشیل مسلز اس کو ہم کیا کہتے ہے ویسٹی بیول کہتے ہے تو اس ویسٹی بیول ہم دوسرے سٹرکچر میں ٹھوٹ ہے فرسٹ مولر ٹھوٹ اور سکنڈ یہاں پر اسی طرح سے یہ پیش کے مسلز ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈکٹ آکر اس کے یہاں پر کیا ہوتی ہے اپن ہوتی ہے ان ٹھو اور الکیویٹی یہاں پر یہ اپنی سکریشن وہ کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اپر جا والے اپر سکنڈ مولر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کی کیا ہے بلڈ سپلائی ہے تو بلڈ سپلائی اگر ہم اس کی دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ آرٹیریل بلڈ سپلائی ہے اور وینس ڈرینیج ہے تو اس کی جو آرٹیریل بلڈ سپلائی ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایکسٹرنل کروٹیڈ آرٹری ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایکسٹرنل کروٹیڈ آرٹری یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے پھر اس ایکسٹرنل کروٹیڈ آرٹری سے اسی طرح سے دو برانچز نکلتی ہے ایک یہ اور ایک یہ اس کو کہتے ہے سپرپیشل ٹیمپورل آرٹری ٹھیک اور اس کو کہتے ہے پوسٹیریر آریکولر آرٹری ٹھیک یہ دو برانچز ہمارے ساتھ نکلتی ہے یہ سپرپیشل ٹیمپورل چونکہ یہ ٹیمپورل بون کے ساتھ یہاں پر ہوتی ہے اس لئے اس کو سپرپیشل ٹیمپورل آرٹری کہا گیا ہے تو مطلب یہ کہ یہ آرٹری بھی اس کو سپلائی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ پوسٹیریر آریکولر 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 یہ اسی طرح سے سپلائی کیا ہوا اس کی آرٹری سپلائی ہوئی پوسٹیریر آریکولر آرٹری بہت آردی برانچز ایکسٹرنل کروٹی آرٹری اس کے برانچز اگر ہم اس کی وینس ڈرینیج دیکھ لیں تو اس کی جو وینس ڈرینیج ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اچیوڈ بیا ریٹرو منڈیبولر وین یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ریٹرو منڈیبولر وین ہے یہ ہمارے ساتھ ریٹرو منڈیبولر وین ہے اور یہ کس کس چیز کی کمبینیشن سے بنتی ہے ایک سائٹ سے اسی طرح سے سپرپیشل ٹیمپورل وین آتی ہے سپرپیشل ٹیمپورل وین آتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری سائٹ سے میکزیلری وین آتی ہے اور دوسری سائٹ سے کیا آتی ہے میکزیلری وین آتی ہے یہ میکزیلری وین اور سپرپیشل ٹیمپورل وین یہاں یہ کیا بناتی ہے ریٹرو منڈیبولر وین بناتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی وہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو بعض انڈیویجول میں یہاں پر ایک اور گلینڈ بھی ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسیسری پیروٹیڈ گلینڈ بعض انڈیویجول میں یہاں پر ایک اور بھی ایکسٹرہ گلینڈ ہوتی ہے پیروٹیڈ گلینڈ جس کو ہم ایکسیسری پیروٹیڈ گلینڈ بھی کہتے ہیں اگر ہم اس کی وہ دیکھ لیں نرو سپلائی تو اس کی جو نرو سپلائی ہے وہ ہمارے ساتھ پیرا سمپتیٹک سکریٹو موٹر جو سپلائی ہے یہ کون سے نرو سے ارائز ہوتی ہے کرینیل نرو نمبر نرو گلاسو پیرینجل نرو یہاں سے اس کی سپلائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو نرو جو یہاں تک اس گلینڈ کو پیروٹیڈ گلینڈ کو کیا کرتی ہے سپلائی کرتی ہے وہ ترو ٹیمپینک برانچز ٹھیک ہے یہ ٹیمپینک برانچ بھی اس کے علاوہ لیزر پیٹروسل نرو اور پھر اس کے علاوہ کیا اٹک گینگلین اور اریکلو ٹیمپورل نرو یہ سارے نروز اس کو سپلائی کرتی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھی ہمارے ساتھ آج کے لیکچر میں ساری وہ ڈسکشن جو کہ ہم نے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی میں آپ لوگوں کے ساتھ سلائیڈز بھی شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے لیے سنیل بک بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہے آپ لوگوں کے لیے تو یہ سارے چیزیں ان میں بھی موجود ہیں سو تینکیو سو مچ پرواج